موسیقی ہزاروں سنگربیت لوگوں کو کڑی نگرانی میں رکھا گیا ہے دیش میں کرونا وائرس کے فیلاو کو روکنے کے لیے کیندر اور راج سرکاروں نے اس سممند میں کئی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے کرونا سے سروادی کروگی مہاراشت کیرل اترپردیش کرناٹک راجستان اور دلی میں ہے مہدیو پردیش شتیزگر کے بات کریں تو یہاں بھی پوزیٹیو کیس سامنے آئے ہیں لیکن ان کیس کے سامنے آنے کے بعد شاسن پرشاسن الٹ موٹ پر ہیں کئی شہروں کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے حالانکہ کرونا کو لے کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے اور ضروری احتیاط بڑھتی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے آئی بی سی ٹوئنٹی فور بھی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں کورونا سے ڈرے نہیں بلکہ ستر کر رہے جی ہاں اور اسی مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نتین ناغرکر صاحب ڈائریکٹر ہیں اور سی او اے ایمز کے ڈاکٹر سبروتو منڈل صدیسر گورننگ کاؤنسل کے بھی صدیسے ہیں آپ اور ساتھ ساتھ نتین سر ایک بہت بڑی بات سب سے پہلے ایک ایسی بیماری جس کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں حالانکہ بیماریوں سے جتنا پریچھے ہو اتنا ہی کم ہے لیکن ایک ایسی بیدیشی بیماری جو ہمارے دیش میں آتی ہے سب کو حیران کر دیتی ہے چار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے کئی لوگ اس سے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو اس سے کیسے بچے اور اس کے لکشن کیا ہے اور اپائے کیا ہے تو سب سے پہلے اس سے کیسے بچے ہیں دیکھیں یہ کسی بھی انیوائرل انفیکشن کی طرح ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کچھ مہینوں پہلے چائنہ میں کچھ کیسز پہلے پائے گئے اور وہ کسی انیوائرسپیٹر انفیکشن وائرل ڈیزیز کی طرح اس کے شروعاتی سمٹم ہوتے ہیں چاہے وہ ناک بہنا جھکام ناک بند باڈی ایک جو کہتے ہیں بکھار آنا تو یہ شروعاتی اس کے لکشن ہیں تو اس کے شروعاتی لکشن کسی انیوائرل انفیکشن کے ہی طرح تھے مگر اس میں اور دوسرے میں یہ انتر یہی تھا کہ یہ اچھانک کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ لوگوں پر اس کا اثر ہوا بہت جلدی پھیلا اور چائنہ میں کافی سارے کنٹریز اس کے بعد انوال ہو گئے اور بھارت میں بھی کچھ کیسز آئیں اور یہ کیسز وہی تھے جو انیشیلی کسی ان دیشوں سے لوگ ہو کے آ رہے تھے جہاں پہ اس کے سنکرمنٹ تھا تو شروعاتی اس کے لکشن کسی اور وائرل انفیکشن کی ہی طرح ہی تھے لیکن کیونکہ ارلی سٹیپس گاورنمنٹ نے اور لوگوں میں اس کی جاگرطہ تھی تو اسی ساب سے باقی دیشوں کے کمپاریزن میں کم ہے بہت ساری بھرانتیاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ون ٹو ون جلد سے جلد ہم کوشش یہی کریں گے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور کوشش یہی کہ ہم ان کے بارے میں اور زیادہ جان سکیں کیونکہ ایک پیشن کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کیسے اس کے اندر کیونکہ ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ لیتے ہیں کہ نہ ہم کسی کا نام بتاتے نہ کسی کا ایڈریس بتاتے اور ماں ہماری کا جو ایک قانون ہے اس کے انترگت یہ آتا بھی ہے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے اس کو آپ نے آئیسولیٹیٹ کیا کیسے آپ نے اس کو رکھا اور اس کے لکشن کیا تھے اور کیسے کابو میں آیا دیکھیں یہ سٹیپس تو ہم لوگوں نے شروعات سے ہی لے لیے تھے جیسے ہم کو یہ پتہ لگا کہ یہ اس طرح کا انفیکشن ہونے والا ہے دنیا کے ادنے دیشوں میں ہوا تو گورنٹ آف انڈیا جو منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیمیلی ویل فیر اپنا سٹیٹ گورنمنٹ آئیسی ایمار ان لوگوں نے ترنت اپنے ایڈوائزریز جس کا آپ ذکر کر رہے تھے بلکل ایڈوائزریز ٹائملی ایشو ہوئے اور ابھی بھی ڈیلی اپ ڈیٹ آتا رہتا ہے تو کیا اس میں لکشن ہوتے ہیں یہ مریض آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یا کیا تیاریاں ہونی چاہیے یہ سب پہلے سے ہی تیاریت تھی اور ایمز رائیپور کیونکہ اس علاقے کے لئے پورے سنٹرل انڈیا کے لئے ایک ریفرل ہاسپٹل ہے تو ہماری جو لاب ہے وہ وائرل ریسرچ اور ڈیگنوسٹک لاب یہ ایک ریفرل لاب بھی تھی اور یہ آئیسی ایمار نے اس کو پہلے ہی اس کو گھوشت کر دیا تھا تو سیمپل آنے لگ گئے اور آدھیک تر سیمپل نگیٹیو ہی رہے لیکن تیاری ہم پوری رکھی تھی چاہے وہ ہیلپ ڈیسک کی ہو چاہے پھر ٹرائی آج ایریا جہاں پہ آپ پیشنٹ کو سیگریگیٹ کرتے جانچ کرتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹنگ لاب تیار تھی اور وارڈ جو ہیں آئیسیلیشن ایریا آئیسیو وینٹی لیٹر سب اس کے لئے الگ سے چنانکت کر کے رکھا گیا تھا تو جیسا ایسا کوئی پیشنٹ آنے والا تھا اس کی تیاری پہلے سے ہی تھی تو باقی میجوریٹی نیگیٹیو ریپورٹس آئے ہیں لیکن ہم پتہ ٹیس گھڑ کے لیے اور آپ کے لیے ایک چیلنج تو تھا وہ پیشنٹ ایسا تھا کی چیلنج کیونکہ دیکھئے یہ بات ہے کی سینٹرل گورنمنٹ ہسپیٹل لارج ہسپیٹل کی زمیداری بنتی ہیں کہ آپ کو اس طرح ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ آتے تو تیاری پوری ہونی چاہیے اور اس تیاری کے لیے ہم کو چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ اور لوکل پرشاہ سے نے اس کا پورا سپورٹ ملا اور ہم نے سب نے مل کر کے جو بلکل جو پروٹوکال فالو کرتے ہوئے کیونکہ چیلنج اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پروٹوکالز فالو کرنا ہے بلکل سائنٹیفک طریقے سے اور آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ڈائیگنوسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد پورے پروٹوکالز فالو ہو آپ کے جو اپنے ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کی بھی سیفٹی پروٹوکالز ہوتے ہیں تو ہم نے وہ سب چیز فالو کیا اور مجھے خوشی ہے کہ اس طرح کا مطلب آپ ہمارے پاس فیسیلیٹی اس اسٹیٹ میں ہیں لوگوں کو کوئی سے ڈرنے والی بات چلیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈاکٹر سبروتو مندل کے پاس بھی جاؤں گا لیکن ایک سوال اور آپ سے ملوں گا کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم جنتہ کی بات نہیں رکھ پاتے جو جو گاؤں میں ہیں جو بہت رورل علاقے میں ہیں جو بہت پچھڑے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہاں جب اس طرح کی چیزیں سنی جاتی ہے تو تھوڑا سا ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ سینیٹائزر نہیں ہے ماسک نہیں ہے کہاں جائیں آپس میں بھی لوگ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہم ہیلپ ہو سکتی ہے کیا وگلپ ہو سکتا ہے ان کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ہے اس میں پریونٹی میجرز کیونکہ ہم بات سمجھتے ہیں کہ وائرل انفیکشن کا یوزولی جو کومن علاج ہوتا ہے وہ پیرسٹمول اور سیمٹیماتک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں کچھ وائرل ڈیزیزز کے انٹی وائرل سپیسیفک ڈرگز بھی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ کیونکہ نئی بیماری ہیں تو پیرسٹمول اور روٹین میجرز ہی جو پیشنٹ کے کیر کے لیے لینے ہیں کوئی بھی ہو ایک تو نمبر ون اپنی خود کی صاف سفائی رکھنا ہمیشہ ہاتھ مو لگاتار دھونا سابون سے جو اویلیبل ہے اس سے جس کو جھکام ہے چھیک آرہی ہیں تو کف اٹیکٹ جو بولتے جو بھیڑ بڑکے والے لکے مندان جائے اور ہنکر چیف جو رومال ہے ٹیشو پیپر ہے پھر اس کو پراپر ڈسپوزل بھی ہو یا اپنے الو کے اندر خاسی کرے اگر وہ نہیں اویلیبل ہے تو یہ سب چھوٹی سٹیپس ہیں لیکن وہ کسی بھی اور انفیکشن کے لیے یہ سیم سٹیپس ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں پلس آپ کا خود کا خورات اچھا رکھنا ڈائیٹ اچھا رکھنا ڈائیویٹیز اگر ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھنا تو یہ سب چیزیں آپ کو یہ جو احتیاد ہے وہ بڑھتنے ہیں اور بھیڑ بڑھا کے والا علاقے میں ایسے انفیکشن والے مریض نہ جائیں اور اب تو ایک سپیشل جو ایڈوائزری اس ایشو کی ہے سرکار نے تو لگاتار ایڈوائزری جو ٹی وی پہ آپ کے مادہم سے چینلوں پہ ریڈیو سے سب جگہ سے دیا جا رہا ہے تو میرے خیل سے گاؤں گاؤں تک یہ میسیج شاید پہنچ گیا ہے ڈاکٹر سوگرو تو منڈل ہے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سادت سے گورننگ کانسل کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں اس بیماری سے لڑنے کے لیے اتنی اچھت ماترہ میں وہ سارے سسٹم کیونکہ آج ہم اگر چائنہ کی بات کریں اٹلی کی بات کریں جرمنی کی بات کریں وہ ایک الگ سنسادنوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں اور جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم کسی سے پیچھڑے ہیں ہمارا آتماعہ وشواس بہت مضبوط ہے ہمارے یہاں کے لوگ بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس سے لڑ سکتے ہیں لیکن پھر وہی ایک چیز لڑے تو کیا ساودھانیا کیا اس کے لیے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس کو ایسا سمجھے کہ چائنہ میں دیکھئے چائنہ اور اٹلی میں کیا انتر تھا چائنہ کے پاس جو لگ بھگ دیرے دلاغ کیوں لوگ سنکرمیت تھے بٹ ڈیتھ ہوا تھا انت صرف چار ساڑھ چار ہزار لوگوں کی جبکہ اٹلی میں زیادہ نہیں پندرہ سے بیس سر لوگ کی سنکرمیت تھے انتر دیتھ کتنا ہوا اس میں بھی چارہ جانے ہوگی تو یہ اس میں بہت انتر ہے کیونکہ چائنہ نے جس پرکار سے کنٹرول کیا ایک دم سٹرکٹ لاو امپوس کر دیا پورے لاؤکڈاؤن کر دیا تب جائے کہ انہیں اتنی سارے انفیکشن کے بہجود انہیں اتنا بچا پائیں اور اسی طرح سے جبکہ سیم کنڈیشنز اٹلی کی بھی تھی اور سنسادن پوری ہوتے انہیں لاؤکڈاؤن نہیں کر پائیں اور انہیں لاؤکڈاؤں سب پچھا گئے اور اس کا کھامیہ جب ہی وہ اٹلی میں سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے سیم اسی پرکار سے آپ اس کو ایسے سمجھے کہ ہمارے دیش میں آج کے دیر میں قریب دھائیسو کیا سپاس کیس ہے بٹ اس کو ٹوٹل سمجھے کہ پہلا کیس سے پچاس نمبر کیس تیک آنے میں ہمیں چالیس دن کا سامنے لگا مطلب ایک مہنے کا سامنے لگا اور پچاس سے سو کے سالے میں صرف پچ دن کا سامنے لگے سو سے دیرسو کے سالے میں صرف تین دن کا سامنے اور دیرسو سے دو سو کے سالے میں صرف ایک دن کا سامنے اور دو سو سے دھائیسو کے سالے صرف نو گھنٹے میں تو سوچے کس پرکار سے جو اسٹیج فورت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو چوتھی اسٹیج میں جانے کے سامنے پر ہماری جو کنڈیشنز رہیں گی وہ اتنی سنسادہ ہمارے پاس ہے نہیں اسی لیے اس کو اتنے ہی اسٹرک طریقے سے ہمیں کرنا پڑے گا جیسے کی کل جو ہمارے جو جانتا کرفیو لگایا گیا جاتر لوگوں سے میں نے آج بات کیا کچھ لوگ ہمارے میرے پاس آئے ان نے کہا اس کے بعد تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سٹیپ ہے آپ یہ نہ سوچے کہ جانتا کرفیو کل ہو گیا اس کا کل نو گھنٹے آپ نے کر لیا تو آپ بیماری سے نجات پڑے گا نہیں اس کے باوجود میں ہمیں بہت سارے سٹیپ سو لینے پڑے ہو سکتا ہے اس سے کڑی سٹیپ لینے پڑے تو ہمیں سرکار کا سو سپورٹ کرنا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں definitely strong ہیں اتنی بات سنسادھوں کی کمی تو ہے بات یہی ایک بیماری ایسا ہی ہے باقی سب بیماری کے دب دیکھیں کہ یہاں پر باقی جتنی بھی بیماری تھی مہاماری تھی سب کو ڈاکٹر یا میڈیکل ہیلتھ پروپیشنل لڑا یہی ایک بیماری جہاں پر پبلک ساتھ میں آ رہی ہے تو یہ دونوں کو مل کے کر کہ وہ ڈاکٹر اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا ڈاکٹر کے سپورٹ میں صرف جو لوگ بیمار ہیں اس کو روک سکتے اس کو ریلاج کر سکتے بڑھ جو بیماری روکنے کا کام وہ پبلک کے ہاتھ میں ہیں ڈاکٹر سبرو آپ یہ بھی اور سب سے مضبوط کارن جو کورونا کو باقیوں میں فیلنے سے روک سکتا ہے وہ کیا ہے وہ کیسے اور کدھر اور کہاں اور کتنا کارگر ثابت ہوگا اس کا سب سے جو امپورٹنٹ جس کو ہم لوگ باتے ہیں سوشل سپریشن مطلب ساماجک دوری یہ ہے سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ مجھے لگتا کہ یہی سب سے کارگر اپایا ہے جسے اگر اپن کریں تو شاید اس سے اپن نپڑ سکتے ہیں اثر بائز مجھے لگتا ہے کہ باقی جتنے بھی ہے ہمارے پاس جتنے سانسادہ نہیں کہ ہمارے پاس ایڈ پرزنٹ پورے انڈیا میں بھی دیکھیں تو ایک سے دیڑ لاک آئی سیو کی بیٹس ہیں جو ہمارے ایک سو ایک سو تیس کڑور لوگوں کے لیے ایک دم نا کافی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے ایمپورٹنٹی کہ ہمارے پورے انڈیاں ہوں تک اس کیس کو لے کے ہی نہ جائے اسٹریس تک ہم نہ پہنچیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا بڑے گا جو ٹیکنکس دیا گیا جسے کی آپ کو اپنی ایک دوسرے کے دوری رکھیں دوری بنانا سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور اپنے جسے کی ڈکٹر ناغر کرنے لگاتر ہاتھ دھویں ہائنڈ واش کریں اور آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خود کو بچنے کے سالابہ باقی جیسے کی میں اگر اپنی بات کروں اگر میرے گھر میں فیلے گا تو میرے سورس کون ہے میں باہر آتا ہوں تو میرے سے میرے پریبار کو فیلے گا جو آدمی انسان یا کوئی باہر جا رہا ہیں اس کی پوری جمداری ہے کہ وہ دوسرے سے نہ ملے اور اس سے ریلیٹیڈ جتنے بھی سمپرک میں آنے میں بھی یہاں پر آیا ہوں جتنے لوگوں سے مل رہا ہوں جتنی ٹیبل پر ہاتھ کر رہا ہوں جہاں 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 سے ٹچ والے پوائنٹ کو کلین رکھیں اس کے لئے دو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سوشل گیدرنگ کو روک دیں ملے نہیں ماسک کا استعمال کریں ہاتھ کو دھوتے رہیں یہی ایک بچاو ہے کیونکہ علاج تو فیلال لکھر سامنے آرہا یا نہیں آرہا ووپس پر بھی بات چیت کریں گے اور ہم باقی دیشوں کو بھی دیکھ رہے تو ایک عجیب سا ڈر ہے اس سے کیسے لڑے چی ہاں کرو ڈاکٹر پروفیسر نتین ناغر کر ساب ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر سبروتو منڈل سدیس گورننگ کانسل کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نتین سر ایک مہت بات یہ کی آج یہ وائرس ایک دیش سے دوسرے دیش دوسری دیش سے تیسری دیش اور لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے سوال یہ کہ اس کو روکنے کی کوشش جب تک ہم اس وائرس کو سمجھیں یا ڈاکٹر اس پر پرکشل کریں یا ڈاکٹر اس پر کچھ نشکر تک پہنچے تب تک مریضوں کی سنکیہ زیادہ ہے ایسے میں ڈاکٹر کی کیا جواب داری بنتی ہے اور آم جنتہ کی کیا جواب داری بنتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا یہ کچھ دنوں میں کیونکہ ریپیڈلی سپریڈ کیا اور یورپ ہم آٹھ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں میز گھنٹے میں ہم لوگ امریک میں پہنچ جاتے تو اس کے وجہ سے مومنٹ آف پوپولیشن تو ہوتی ہیں تو اسی لیے ائرپورٹ پہ بندرگاہوں پہ یہ جو سکریننگ کے جو سٹیپس لیے جاتے وہ سب سے ضروری ہے اور کیونکی یہ کچھ دن پہلے یہ سب ہوا ہے اور یہ وائرس کا یونیک رہا کی شورٹ ڈیوریشن میں کافی لوگوں کو انوالو کیا مورٹیلیٹی کے در چاہے ہم چاہے کی بات کرے جہاں پہ تین سے ساڑی پرسن اٹلی میں تھوڑے زیادہ کی کیونکی ایلڈرلی جلدی سپریڈ ہوا اس لیے اس وقت کا جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے کنٹینمنٹ یا جو میجرز لینا کہ آپ اپنے آپ کو سوہیم پروٹیکٹ کرے اس لیے سوسائیٹی کا بہت بڑا رول ہے جس کے لیے جیسے جنتا کرفی جو اویرنیس ہی ہم کو بنانا ہے کہ ہم کو ایک کیونکہ کیسے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو نہیں ہے کیونکہ آپ کو سردی خاصی ہے زکام ہو رہا ہے تو اندر یہ لگنے لگ جاتا کیونکہ کئی ہاتھ پیر درد تو نہیں رہے ہیں کئی پریشانی تو نہیں ہے ایک عجیب سا ڈر بن رہا ہے لیکن پھر بھی ڈر کا کام یہ common viral infections میں کسی بھی سیزنل فلو میں جس کو ہم الرجی کر رہنائیٹیز کرتے یا viral رہنائیٹیز ہیں یا bacterial infections سب میں لگ بھگ similar type کے سیمٹمز ہوں گے ناک سے پانی بہنا گلے میں خارش ہونا لیکن اگر بخار بھی ہو رہا ہے اگر یہ پیشنٹ ان دیشوں سے آئے جہاں پہ یہ سنکرمنٹ پایا گیا چینہ سے آتے تھے یا ایٹیلی سے یا باکی سے زیادہ کانٹریز میں فیل چکا ہے تو اس دیش کا کانٹیکٹ ایک 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 اگر ان دیشوں سے کوئی آیا ہے پہلی بات یا ایک ایسا کوئی پیشنٹ جو ایک پیشنٹ اس کے کانٹیکٹ میں آیا ہو تب اس کے بارے میں زیادہ در یا سوچ نے کی ضرورت ہے در سے بھی زیادہ مطلب یہ ہے کہ جانچ کرنے کی کہ ضرورت ہے ایسا ڈر کا کوئی بات نہیں ہے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے پیشنٹ ہے نہیں ہیں جن کا پھر ہم نے ناک کا سواب یا سواب لے کر پھر ہم اس کے وائرل ٹیسٹ کراتے ہیں یہ والی ڈاکٹر سبرو بندل ہم ان درشکوں تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں جو سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی سوال کو لے کر جو بہت انٹیریئر علاقے میں ہیں اور ان تک بھی پہنچنا یہ بات ضروری ہے جو بہت بھر بھار والے علاقے میں رہتے ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ کام نہیں ہے پھر بھو بازار میں گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کی جو جانتے بوچھتے بھی جو گلتیاں ہو رہی ہیں کیونکہ میں ایک انگلیش نیوز چینل کو دیکھ رہا تھا تو اس میں جو چائنا سے ڈاکٹر اٹلی پہنچے تھے انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کہی کہ آپ کے یہاں لوگ گھوم رہے ہیں ہم نے ہمارے یہاں سب لوگوں کو بند کر دیا لیکن پینک نہ ہو اس کے لیے بھی کوشش ہے تو ساماج سروکار بھی بنا رہے ہیں لوگ ڈرے بھی نہ ایسے میں کیا اور ہم کر سکتے ہیں سماج میں کیونکہ ہم اور اپنی طرف سے کیا یوگ دان دے سکتے ہیں اور کیسے بچ سکتے اس کو اور وستار سے بتائیے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو ایسے سمجھے کہ آپ کو ساتھ میں رہنا بھی ہے مجبوری ہے تو کئی سارے جو چھوٹے سے کمرے کے اندر رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہو نہیں سکتا کہ اس کو دیس کرے تو یہ سب بہت ساری مجبوری ہے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے بہت اٹلیس گھر پہ نہ ہو تو بہار اس کو ضرور کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ جس جس طریقے سے وہ ڈسٹینس کر سکتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس سے دو انسان کھڑے ہیں دو فٹ کے دیسٹینس پہ تو آپ اس مجھے بات کرتے ہیں تو بات کرتے سمائی بھی اس کے موہ سے جو جو پانی کی چھوٹی چھوٹی مہین بہت اگدام سٹل سر پہ باندے ہوئے تو اس سے کم سے کم بچا کر سکتے تو دیسٹینس مطلب کہ آپ ایسے کچھ پروڈیکشن کریں اپنے چاروں جس اپنے سے اگر آپ کو ہے تو اس سے آپ کے پرس نہ آئے تو یہ جو دیسٹینس سنگ ہے صرف یہ فیزیکل دیسٹینس نہیں ہے کسی نے کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے ادھر بہت خاتر نکھ نہیں سکتا ہے میں پھر وہی سوال پوچھوں گا ہم لوگ گھمفر پر اسی پر آ جاتے ہیں بچنا کیسے سب سی امپورٹنٹ ہے اور ہم کو یہی جو سٹیج ٹو پہ ہم ہیں جس میں لوکل ٹرانس میشن کہتے مطلب کچھ کیسے جو باہر سے ویدیش سے آئے اور کچھ جو ان کے امیجر کونٹیکٹ میں آئے ہم کو کمیونیٹی ٹرانس میشن یہاں پہ روکنا ہے اس کڑی کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ ہم کو جاگروت رہنا اور اس کے لیے چاہے اپنے بھارت سرکار ہو آپ کچھ تیس گڑ کا شہسن سب چاہتے ہیں کہ اس میں اویرنس بڑھے اور اس اویرنس سے ہی ہم اس کڑی کو تو جس کو بھی باہر سے آتا ہے تو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں اور ترانت اپنے جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں اور کیونکہ ویسے بھی جب آپ فورن کنٹری سے آتے تو ائر پورٹ پہ یا بندر چیکنگ ہوگی تو سچ بتانا سو دیٹ آس پاس کے لوگوں پہ اس پر کوئی بہت مہت دنوں کا آپ کو بتا دیں کہ کرونا کا سنکٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایسے وقت میں جب دیش میں آپاد کالی نسیتی بن گئی ہے کچھ لوگ منافع کے لالچ میں انسانیت کو تاک پر رہے ہیں لوگ سنیٹائزر اور ماسک کیلئے میڈیکل سٹورز کی سانہ سائی ڈیلی نیڈز کے دوسرے سامان کی بھی ہے کئی کاروباری پینک سیچوئیشن کا فائدہ اٹھا کر مہنگے داموں میں سامان بیچ رہے ہیں ہماری اپیل ہے ان تمام بیو سائیوں سے دکان داروں سے شاپ کیپر سے وہ اس مشکل وقت کو اپنے منافع کیلئے اور زیادہ مشکل نہ بنائیں ضروری چیزوں کی یعنی سامان کو واسطی قیمت پر ہی بیچیں لوگوں کی مجبوری یا ڈر کا فائدہ نہ اٹھائیں یاد رکھیں کہ منافع خوری اور کالا بازاری نہ کیول انیتک بلکی گیر قانونی بھی ہے اور ایسا کرتے ہوئے کوئی سوچ نہ ملتی ہے پولیس کو اور وہ پکڑے جاتا ہے تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے تو جاتے جاتے آپ سے ایک اپیل ہم کر جاتے ہیں کیونکہ کل اگر آپ لوگ ڈاؤن کی ستی میں ہیں تو آپ کو صرف کی کام کرنا ہے کہ آپ نو بجے تک اگر سمحے تو نو بجے کے بعد بازار میں بھیڑ نہ بڑھا دیں تاکہ جو دن بھر آپ نے تپسیہ کیے وہ رات میں جا کے فیل نہ ہو جائے اس کا دھیان رکھیں سنیٹائزر سے ہاتھ دھوتے رہیں سابون سے ہاتھ دھوتے رہیں ماسک لگائیں اور سورکشت رہیں گھر پر رہیں زیادہ ضروری ہو تو باہر رکھ لیں تب ہم اس بیماری پر کابو پا سکیں گے نمسکار